اچھا آپ لوگ سے میں چیز شیئر کرتی ہوں کہ کچھ لوگ ہیں نا ہدایت کے لیے دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں سب کو کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے ہدایت مل جائے میں اس پر ایک بڑی امپورٹن بات آپ سب سے کرنا چاہوں گی کہ دعائیں تو سب کر دیں گے آپ کے لیے لیکن حمد آپ نے کرنی ہے کوشش آپ نے کرنی ہے فرسٹ ٹیپ آپ نے ہی لینا ہے تو اللہ تعالی خود ہی دل مور دیتے ہیں خود ہی دل اللہ تعالی کہتے ہیں ہمیں پھیر دیتا ہوں ہدایت اللہ تعالی ہی دیتے ہیں لیکن رجوع تو آپ نے کرنا ہے حمد کرنی ہے تو سب ہو جائے گا یہی میں نے بھی کیا تھا آج تک دعائیں تو میں بھی سب سے کرواتی رہی تھی تو فرق کیوں نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ رجوع میں نے نہیں کیا تھا تو آپ ادھر تک آئیں قرآن تک آئیں دیکھیں اللہ تعالی آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ایک آیت جو میری لائف سے ریلیٹ کرتی ہے اور ہم سب کی لائف سے ریلیٹ کرتی ہے وہ ہے سورہ زمر 39 کی آیت نمبر 17 اور 18 میں آپ کو آج وہ دکھاتا ہوں کہ ہدایت کا پروسس ہے کیا 39 سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 یہاں پہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں واللزین اجتنابو تاغوتا وہ لوگ جنہوں نے تاغوت یعنی شیطان کی بندگی کرنے سے اجتناب کیا یعنی ہم اپنی زندگی میں جو جو غلط کام کر رہے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے اگر ہم اس کے لیے رک جائیں اور 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 اللہ کی طرف رجوع کیا دیکھا رجوع ہم نے ہی کرنا ہے اپنے جو بھی شیطانی کام ہم کر رہے ہیں جو بھی شیطان کی پارٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم نے اس کو سٹاپ کیا اللہ کی طرف رجوع کیا like turn toward Allah like توبہ کر لی کہ اب نہیں میں کروں گی انہی کے لیے خوشخبری ہے اللہم البشرا پس میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دے یہ دیکھیں عربی میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبَشْرِ عباد پس میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دے اب اب آگے بالی بات بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللَّذِينَ يَسْتَامِعُونَ قَوْلَ وہ لوگ جو بات کو بغور سنتے ہیں قول یعنی اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں یعنی اپنے لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یعنی جو انہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں یعنی عمل کر کے دکھاتے ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اُلَائِكَ اللَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ وہی تو ہیں جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی اب آپ کو سارا پروسس سمجھ میں آیا کہ رکنا ہم نے ہر برے کام سے اور پھر اللہ کی طرف ٹرن کرنا ہے رجوع کرنا ہے اللہ کو قرآن کی طرف آنا ہے اور پھر اپنے لئے سننا ہے اپنے لئے اپنی لائف سے ریلیٹ کرنی ہے اور پھر جو سمجھ میں آئے اس کی پیروی کرنی ہے لائک اس کو حکم بنا کے عمل کر کے دکھانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی تو ہیں جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی ٹھیک ہے تو یعنی سن کر پریکٹس کرنی ہے وَاُلَائِكَ هُمُ الْأَلْبَاب وہی تو ہیں جو صاحبانِ اقل و دانش ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو بریلینٹ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بریلینٹ وہی ہیں جن کو سب دنیا کا سب ادھر ادھر کا پتہ ہے جو ہر چیز میں آگے ہم اس کو بریلینٹ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو بریلینٹ اس کو کہہ رہے ہیں اقل و دانش مند اُلِ الْأَلْبَاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو کس کو جو قرآن سے اللہ کی بات کو سنتا ہے اور پھر وہ پریکٹیکلی دکھاتا ہے کر کے تو اللہ تعالیٰ اسے اولوالباب کہہ رہے ہیں اکلو دانشمند کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو ہدایت کا پروسس بتایا جو جب میں نے سنا مجھے اتنا سکون آیا کہ میں نے بھی یہی کیا تھا جو بھی غلط کام میں کرتی تھی پہلے تو میں نے اس سے اپنے آپ کو روکا فار ایکزامپل بے ہجابی تھی غصہ تھا یا اور بھی بڑی چھوٹی چھوٹی بات ہے حسد ہوتا ہے انسان کے اندر کمپیرزن ہوتا ہے یہ سب میرے اندر بھی تھا ٹھیک ہے لیکن مجھے ابھی ان کی آیتیں نہیں پتا تھی لیکن پتا ضرور تھا کہ یہ بات غلط ہے کسی کی بات ادھر سے ادھر کر دینا یہ بھی تھا تو اب میں نے کیا کیا میری جو لائف چیننگ آیت میں سے یہ بھی تھی کہ میں ہجاب نہیں کرتی تھی ٹھیک ہے تو میں نے سب سے پہلے وہ کیا تو اب مجھے سمجھ میں اس کا مطلب میں نے اللہ کی بات سنی اور اس پر عمل کر کے دکھایا تو اللہ نے میری ہدایت فرمائی تو جو لوگ اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کر کے دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرتے ہیں ٹھیک ہے